اسلام علیکم ویلکم تو سائرہ ڈیلی فو شیئر تو کیا حال چال ہے امید ہے آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہو گیا الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں تو کم او سے میں فری ہو چکی تھی کیونکہ موسم بہت پیارا تھا تو ہیٹر لگا کے بس یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے ٹانگری جو میں انجوائی کر رہی تھی بچوں کے ساتھ بیٹھی تو اس کے بعد یہ تھا کہ آج بنانا تھا چکن کورما تو چکن کورما میں نے بنایا تھا اور اس میں یہ کہ دو آلویں ڈالیا دیں کیونکہ بچوں کو اکثر شوک ہوتا ہے تو اور آج میں نے بنانا تھا بنائی کا گھی جو میں نے صبح سے نکال کر رکھی ہوئی تھی تاکہ ڈیپ ٹوست ہو جائے تو میں نے اس کو پھر کیونکہ یہ لیکٹرک مشین سے بنایا جاتی ہے لیکن میرے پاس وہ ہے نہیں تھی تو میں اس کو مدانی کے ساتھ بنانی مجھے نہیں پتا اور اس کو کیا کہا جاتا ہے مدانی بولتے ہم تو تو اس کو سوفٹ ہوگی تھی تو اس میں میرے ڈال کے اچھے سے بس گئی کہ میند بوت ہوتی ہے اگر الیکٹرک مشین ہو تو اس میں ڈال کے بس وہ مشین کا کام ہوتا ہے تو پھر تو میرے پاس وہ ہے نہیں تو اکثر زیادہ در میں مدانی کے ساتھ بھی بنا لیتی ہوں اور ہاتھوں کے ساتھ بھی بنا لیتی ہوں تو یہ کہ مکھن جب اس کا نکل آئے تو بس اس کو اچھے سے نکال کے اس کو ووش کر لیں دو تین پانی مکھن کے پیڑے پھنا آگے کیونکہ اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح آگے پھر بھی ایک دو پانی نکال لیں تاکہ وہ جو گھی نیچے نہیں لگے گا تو الحمدللہ ہمیں کبھی بھی بائٹ سے نہیں لانا پڑا گی گھر کا ہی دیسی گھی بناتے کیونکہ جب دود آتا ہے تو اسے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ اس کو وائل کر کے کرنے کے لیے رکھ دیتے اور بعد میں فریج میں لگا دیتے تو اچھی خاصی بلائی اتر جاتی ہے بہت سے لوگ گھروں میں مجھے پتا ہے کہ یہ بنتا بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کو بنانا بھی آتا ہوگا زیادہ تھا لوگوں کو بلکہ یہ بنانا آتا ہے اور بہت کم لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ ایسے دوسرے بلائی اتار کر تو دیسی گھی بھی بنا گیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ میں یہ بنا رہی تھی پھر میں نے دیسی مکھن بنا کے اس کو چولے پہ رکھ دیا اور ساتھ میں نے پھر کورما بنانا سٹارٹ کر دیا کیونکہ آج دوپہر کا کھانا بس کھایا نہیں تھا ناشتہ بہت لیٹ ہو گیا تھا بچے بھی باگ ساتھ سکول نہیں کیونکہ بارش ہو رہی تھی سکول کے ٹائم پہ تو بچوں کا پھر اپنے سکول جا ہوا تو ناشتہ لیٹ ہو گیا تھا اس کے بعد یہ کہ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تو اس کے میں بس جلدی جلدی کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی تاکہ گی بنانا بنا کے میں نے جلے پہ رکھا تاکہ پھر اس کے بعد کھانا بنایا جائے تو پھر آپ دیکھے گا ضرور اور میری ویڈیو کو پلیز آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کومنٹس پہ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے موسیقی 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 مسالہ بھون جکا تھا چکن اب چکن ڈال کو اس کو من اچھی طرح سے بوننا تھا تو ساتھ میں گھی بھی بننی جا رہا تھا کیونکہ ایک چلے پہ میں نے مکھن کو بننے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ وہ گھی بن جائے اور دوسرے چلے پہ میں نے چکن کا سالہ بنانے لگی تھی ساتھ ساتھ اس میں بھی چمچہ لائی تھی تاکہ وہ نیچے نہ لگ جائے تو یہ پھر میں نے چکن کو آج میرا یہ دل جا رہا تھا کہ ذرا سپائسی ہو تو میں نے بہت زیادہ اس میں رڈ چلی ڈالتی تھی اس کا بس یہ والی رڈ چلی کا کلر ہی زیادہ تھا لیکن اتنا اچھا بنا تھا لیکن زیادہ سپائسی نہیں بنا تھا تو میں نے ٹیسٹ کے لیے اس میں تھوڑا کوربہ مسالہ بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ دے گی ٹیسٹ آئے تو گھی تقریباً بن چکا تھا تو اب اس میں میں نے آلو ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح سے بھون کر تقریباً اس کو میں نے آٹھ داس منٹ پہ لے چکن کو بھونا پھر میں نے آلو ڈال کر بھونا اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال کے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تاکہ اچھے سے بس کوربہ تیار ہو جائے جو کوربہ مسالہ ڈالا جاتے ہیں اس کے لیے تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے بلکل دے گی ٹیسٹ فیل ہوتا ہے جیسے دے گی سالن ہو تو بچوں نے بھی کافی شوق سے کھانا کھانیا تھا اور پلیز پلیز جاتے جاتے پھر میں آپ کو ایک موٹ پہ کہہ دوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ایک ہزار سبسکرائبر صرف آپ بھی مجھے چاہیے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ مجھے ایک ہزار سبسکرائبر مل جائے اور میری پوری ویڈیو دیکھا کریں پلیز آپ لاسٹ دیکھا کریں شروع سے موسیقی 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 اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروں میں خوش اور عباد آپ کو رحمتوں اور بھرکتوں والا رزق عطا فرمائے اور اللہ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تو آج کا میرا چھوٹا سب لوگ کو ضرور لائک بھی کیجئے گا اوکے اللہ حافظ